اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی محمد وعالی بیتی الطیبین الطاہرین الماسمین ملازمین کے فقی احکام کا سلسلہ اس سوال تک پہنچا ہے کہ ایک ٹیچر ہے جو ایک سکول میں ٹیچنگ کرتا ہے صبح آٹھ بجے سے لے کے دن بارہ ایک بجے تک اس کے چار یا پانچ پیریڈ ہوتے ہیں اور فرض کریں کہ ایک پیریڈ کا جو دورانیا ہے وہ پینٹالیس سے پچاس منٹ ہے لیکن یہ شخص جو ہے یہ ٹیچر جو ہے وہ پینٹالیس منٹ پڑھانے کے بعد آخری پانچ منٹ میں سال کے طور پہ باہر چلا جاتا ہے اس عذر کی وجہ سے وہ باہر چلا جاتا ہے کہ وہ تجدید وضو کے لیے جا رہا ہے ہر پیریڈ کے بعد ابھی پیریڈ کا پانچ سات منٹ رہتے ہوتے ہیں لیکن وہ چھوڑ کے وضو کرنے کے لیے چلا جاتا ہے تو کیا اس کا یہ کام کرنا یہ عمل اس کا جائز ہے یا جائز نہیں ہے آیت اللہ سیسنانی دامدلہو فرماتے ہیں کہ اگر اس کا یہ کام کرنا یعنی ہر پیریڈ کے بعد اس کا باہر جا کے وضو کرنا پانچ سات منٹ جو کلاس کا ٹائم ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے اور وضو کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اگر اس کا یہ کام کرنا اس کے جو ایگریمنٹ ہے اس کے مخالف ہے تو یہ جائز نہیں ہے جب اس نے ٹیچنگ کی جاب کے لیے اپلائی کیا تھا تو اس وقت اس پرائیویٹ ادارے کے ساتھ یعنی اس سکول کے ساتھ یا اس یونیورسٹی کے ساتھ یا اس ادارے کے ساتھ جو اس کا ایگریمنٹ ہوا تھا اس ایگریمنٹ کے اگر یہ مخالف ہے تو پھر اس کا پیریڈ کے آخری پانچ سات منٹ کو چھوڑ کے تجدیدی وضو کے لیے بار بار باہر جانا یہ جائز نہیں ہے وصل اللہ علیہ محمد وعالی بیتی الطیبین الطاہرین المعسومین